اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکس چینل دوستو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں دنیا کے جدید اور خطرناک فائٹر جیٹس کی بات کریں اس لسٹ میں نمبر دس پار ایف ہیفٹین ایگل ہے جسے ایر سپیری آٹی فائٹر جیٹ کے طور پر تیار کیا گیا تاکہ یہ دشمن کے ڈیفینس سسٹم میں داخل ہو سکے یہ وائلڈ رینج کے جدید ایٹو ایر میزائل اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اس سیارے کو اسرائیل جاپان اور سعودی عرب بھی استعمال کرتے ہیں دوستو اگر دنیا کے خطرناک تیاروں کی بات کریں تو پاکستان کے جی ایف سیمٹین تھنڈر کے بغیر بات مکمل نہیں کی جا سکتی یہ تیارہ دنیا کا خطرناک ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے اس تیارے کی سپیڈ اور منورابیلٹی بہت ہی کمال کی ہے یہ تیارے بڑی تعداد میں پاکستان کی ایر فورس کے زیر استعمال ہیں یہ نہایت کم وقت میں دشمن پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیارے نے بھارت کے تین تیارے تباہ کیے جس میں مک پونٹی وان اور ایس یو تھرٹی تیارہ شامل تھے بھارت پاکستان کے جی ایف سیمٹین سے حواس باختہ ہو چکا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے فرانس سے رافیل تیارے ہنگامی سطح پر منگوانا چاہتا ہے یہ تیارہ جدید میزائلوں سے لیس ہے یہ تیارہ فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین پر نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اب پاکستان کا جی ایف سیمٹین بلاگ تھری بھی تیاری کی آخری مراحل میں ہیں جس میں جدید اے ای ایسی ریڈار کا استعمال کیا جائے گا اس لسٹ میں نمبر آٹھ پار ایس یو تھرٹی فائیو ہے یہ تیارہ ایس یو ٹونٹی سیمن کا جدید ورزن ہے اسے سن دوہزار بارہ میں روس کی ائر فوس میں شامل کیا گیا یہ ایک ایر سپیریارٹی فائٹر جیٹ ہے اور سکینڈری اے ٹو گراؤنڈ اٹیک کی صلاحیت سے لیس ہے یہ تیارہ بڑی تعداد میں آٹھ ہزار کلو گرام وزن کے ساتھ خطرناک میزائل اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیارے میں نہائید پاورفل انجنز کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سوپر سونک سپیڈ بھی حاصل کر سکتا ہے یہ تیارہ چینڈ کی ائر فوس بھی استعمال کرتی ہے اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ دوہزار ساتھ سو اٹھتر کلو میٹر پر آور ہے دنیا کے خطرناک تیاروں کی بات کریں تو نمبر ساتھ پر فرانس کا ڈس سالٹ رافیل تیارہ ہے یہ تیارہ اس وقت فرانس کی ائر فورس اور نیوی دونوں استعمال کر رہی ہیں یہ ایک بلٹی رول فائٹر جیٹ ہے اور جدید ایبی آنک سسٹم سے عراستہ ہے اس میں ایسے میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے جس سے یہ ریڈار کو دھوکہ دے سکتا ہے یہ ایک نہائیت مانووریبل تیارہ ہے یہ تیارہ جدید میزائلوں سے لیس ہے اور ایک سو پچاس کلومیٹر سے ٹارگٹ کو نشانہ لگا سکتا ہے یہ تیارہ امریکہ کے لیٹسٹ ایف سولہ ویرینٹ کے مقابلے کا تیارہ ہے اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ دو ہزار دو سو تئیس کلومیٹر پر آور ہے دنیا کے خطرناک تیاروں میں نمبر چھے پر یورو فائٹر ٹائفون ہے یورپین ممالک جیسے جرمنی اٹلی یوکے اور سپین نے مل کر اسے تیار کیا یورپین ممالک ایسا تیارہ چاہتے تھے جس میں ملٹی رول کمبرٹ ویانڈ ویزیول رینج انٹرسیپٹر اور سکینڈری گراؤنڈ اٹیک کی صلائیتیں مجود ہوں اس تیارے میں بہت ہی جدید ایفیانکس کا استعمال کیا گیا ہے اور خطرناک میزائلوں سے لیس ہے یہ تیارے بڑی تعداد میں سعودی ائر فوس میں شامل ہیں یہ تیارہ ایف فیفٹین ایگل فرانس کے رافیل اور روس کے ایس یو ٹونٹی سیون سے جدید سمجھا جاتا ہے اس تیارے نے یورپین ممالک کی فضائی طاقت میں خاطرخواہ اضافہ کیا ہے اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ دو ہزار چار سو چانوے کلومیٹر پار آور ہے اس لسٹ میں نمبر پانچ پار ایف ایٹین سوپر ہارنٹ ہے یہ بھی امریکہ کا تیار کردہ ہے یہ امریکی نیوی میں استعمال ہونے والا سب سے بہترین تیارہ ہے اسے ائر کرافٹ کیریرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ فضاء اور زمین دونوں ٹارگٹس کو نشانہ لگا سکتا ہے اس تیارے میں دو انجنز کا استعمال کیا گیا ہے ایف ایٹین سوپر ہارنٹ کے نئے ویریٹ میں مزید ہارڈ پوائنٹس لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پہلے سے زیادہ میزائل اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ زیادہ فوائل سٹورج کی وجہ سے اس کی رینج بھی بڑھ چکی ہے اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ ایک ہزار نو سو پندرہ کلومیٹر پر آور ہے اگر سن دوہزار انیس کے خطرناک تیاروں کی بات کریں تو نمبر چار پار چین کا چینگ دو جے ٹونٹی ہے چین نے اسے فیف جنریشن اور فور جنریشن کے تیاروں سے مقابلے کے لیے تیار کیا یہ تیارہ روسی مگ ایوییشن کی مدد سے تیار کیا گیا یہ بھی ایک فیف جنریشن تیارہ ہے پہلا جے ٹونٹی سٹیل تیارہ سن دوہزار سولہ میں چین کی ائر فورس کے حوالے کیا گیا جے ٹونٹی ایک میڈیم اور لانگ رینج ائر سپیریارٹی فائٹر جیٹ ہے یہ سیکنڈ گراؤنڈ اٹیک کی بھی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیارہ ہر قسم کے جدید میزائلوں سے لیس ہے اس تیارے میں ایک بڑے فوائل ٹینکس کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لانگ رینج مشن مکمل کر سکتا ہے یہ امریکی ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر سے زیادہ ہتھیار اور فوائل کیری کر سکتا ہے اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ دوہزار ایک سو کلومیٹر پار آور ہے اگر دنیا کے خطرناک فائٹر جیٹس کی بات کریں تو نمبر تین پار روس کا سکھوئی ایس یو فیفٹی سیون ہے یہ روس کا پہلا ایسا تیارہ ہے جو سٹیل ٹیکنالوجی سے لیس ایک جدید تیارہ ہے روس اپنے میک ٹونٹی وان اور ایس یو ٹونٹی سیون کو سٹیلتھ فیچرز کے حامل ایس یو فیفٹی سیون سے بدلنا چاہتا ہے روس نے ایس یو فیفٹی سیون کو امریکہ کے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کے مقابلے کے لیے تیار کیا اس نے اپنی پہلی فلائٹ سن دوہزار دس میں کی تھی یہ ایک سٹیلتھی ایر سپیریارٹی فائٹر جیٹ ہے جبکہ یہ تیارہ سکینڈری گراؤنڈ اٹیک کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور زمین میں مجود ٹارگٹ کو بھی نشانہ لگا سکتا ہے ایس یو فیفٹی سیون میں سولہ ہارڈ پوائنٹس کا استعمال کیا گیا ہے دس ہارڈ پوائنٹس تیارے کے اندر نصب ہیں اور چھے ہارڈ پوائنٹس تیارے کے بیرونی حصے میں نصب ہیں جہاں اے ٹو ایر، اے ٹو سرفیس، انٹی ریڈییشن میزائل اور یہاں تک کے گائیڈڈ بم بھی نصب ہیں اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ دو ہزار چار سو چالیس کلومیٹر پر آور ہے دنیا کے خطبناک فائٹر جیٹس میں نمبر دو پر امریکہ ہی کا تیار کردہ ایف تھرٹی فائب ہے اسے لائٹننگ ٹو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی ایک فیپ جنریشن تیارہ ہے یہ مجودہ دور کا ایک جدید ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے ایک ملٹی رول فائٹر جیٹ کئی قسم کے مشن سر انجام دے سکتا ہے یعنی ٹیکٹیکل بمباری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تیارہ امریکہ اپنے اتحادی ممالک کو بھی فروخت کر چکا ہے ایف تھرٹی فائب کی کنفیگریشن تقریباً ایف ٹوانٹی ٹو ریپٹر سے ملتی جلتی ہیں لیکن ایف تھرٹی فائب سائز میں ایف ٹوانٹی ٹو ریپٹر سے چھوٹا ہے اس کے علاوہ ایف ٹوانٹی ٹو ریپٹر میں دو انجنز کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ ایف تھرٹی فائب میں ایک انجنز کا استعمال کیا گیا ہے یہ تیارہ بھی سٹیلٹ ٹیکنالوجی سے لیس ہے اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ ایک ہزار نو سو تیس کلومیٹر پر آور ہے اس تیارے کو اسرائیل بھی استعمال کرتا ہے اسرائیل نے شام میں مجود روسی ملٹری تنصیبات کو ایف تھرٹی فائیو سے نشانہ بنایا تھا اور روس کے ایس سری ہنڈرڈ اور ایس فور ہنڈرڈ ایٹ ڈیفنس سسٹم اسے ڈیٹیکٹ کر کے تباہ کرنے میں ناکام رہے تو نمبر ایک پر امریکہ کا ایف ٹوانٹی ٹو ریکٹر آتا ہے یہ ایک فیفٹ جنریشن تیارہ ہے یہ تیارہ دنیا کے خطرناک ہتھیاروں سے لیس ہے یہ اب تک کا دنیا کا سب سے جدید اور مہنگا ترین فائیٹر جیٹ ہے اس فائیٹر جیٹ میں جدید سینسر اور ایویانکس کا استعمال کیا گیا ہے اس تیارے کو امریکہ نے سن دوہزار تین میں تیار کرنا شروع کیا امریکہ اس فائیٹر جیٹ پر اس قدر ناز کرتا ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے یہ فائیٹر جیٹ ابھی تک کسی ملک کو فروک نہیں کیا ایف ٹوانٹی ٹو ریکٹر میں ایسے طاقتوار انجنز کا استعمال کیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی لمبی دوری تک سفر کر سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایف ٹوانٹی ٹو ریکٹر میں تھسٹ ویکٹرنگ نوزل اور ٹریپل ایکس فلائی بائی وائر کنٹرول سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی منورابیلٹی نہائیت کمال کی ہے ایف ٹوانٹی ٹو ریکٹر میں سٹیلٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو اسے مزید خطرناک بناتا ہے یعنی اسے کوئی ایڈ ڈیفینس سسٹم ٹریک نہیں کر سکتا اس سیارے کی میکسیمم سفیڈ دو ہزار چار سو دس کلومیٹر پر آور ہے